جشنی اید مرادو نبی کو لے کر کسراوہ شہر مسلم کمیٹی دوارہ ویعفق تیارہ کی گئی تھی جسے مسلم سماج کی اور سے صبح نو بجے اید کا مسجد سے ویسال جلوش شہر کے مدد ہوتے ہوئے جامہ مسجد پہنچا شہر صدر رئیس قریسی نے بتایا کہ جلوش کو کامیاب کرنے کے لیے کمیٹی کو جمعہ داری سوپے گئی تھی ساتھ ہی جلوش میں بی جے پوری طرح پرتبندت تھا جلوش کے دوران علیمہ اکرام کے دوارہ ناتے پاک اور چنیندہ نرہ لگاتے ہوئے نبی کے سدھانتوں کا سندیز دیا گیا جلوش جامہ مسجد پہنچا جہاں پر مدرسے کے چنیندہ بچوں دوارہ شاندار ناتے پاک اوام تقریر کی گئی معظوم بچوں کی نات اور تقریر پر سیکڑوں کی سنکھیاں میں لوگوں نے داد دی اور انعام سے نواجا اس اوثر پر شہر کاجی نئی مکتر اور گوسیہ مسجد امام نوشاد آلم صاحب نے اپنے تقریر میں بتایا کہ پیغامبر صاحب کی تعلیم پورے مانو سماج کی ترقی اور خوشنودی کے لیے تھی ان کا پیغام پریم سہنشنوطہ شانتی اور ویشو بندود وقت تھا کسراواز سے اکیل خان کی ریپورٹ موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو سبی کو میں مبارک بات دینا چاہوں گا آج ہمارے پروفیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن ہے الحمدللہ جب بھی بارہ تاریخ ربی الاول شریف کی آتی ہے تمامی مسلمانوں میں ایک شوق اور ذوق پیدا ہو جاتا ہے چاہے وہ بچہ ہو چاہے بڑا ہو چاہے جوان ہو اپنے محبوب اپنے پیارے نبی کے آقا میں جھوم جھوم کر نارے لگاتا ہے اور اسی طریقے سے اس جلوس کو منایا گیا اور انشاءاللہ آنے والے قیامت تک کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس مناتے رہیں گے خاص کر اسلام میں سکسا کو لے کر بڑی باتیں ہوتی ہیں آج ہم نے اس طریقے سے دیکھا کہ کچھ بچیوں نے بہت ہی امدہ انداز میں لاد بھی پڑی اور تقریر بھی کی تو کس طریقے سے آتے ہیں قصرات میں آپ سکسا کو لے کر اسلام میں سکسا کو لے کر کام کرتے ہیں الحمدللہ جامعہ مسجد مدرسے میں تقریباً ایک سو پیٹیس یا ایک سو چالیس بچے پڑھنے کے لئے آتے ہیں جن کو مسلسل تعلیم یہی دی جاتی ہے کہ اپنے قوم کو اپنے مذہب کو جانے اور اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرے چاہے پڑوسی کسی بھی مذہب کا ہو چاہے ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو کسی بھی مذہب کا ہو یہ ہمارے مدرسوں میں تعلیم دی جاتی ہے اور ہمارے بچوں کو اور ہماری بچیوں کو یہی تعلیم دی جاتی ہے اور مسلسل سالانہ جلسہ بھی ہوتا ہے جس کے اندر بچوں کے انعامات بھی دیا جاتے ہیں اور تقریر بھی بچے کرتے ہیں اس سالانہ جلسے کے اندر یہی ساری چیزیں یہی سارا پیغام دیا جاتا ہے اس سندیس میں ہم یہی دینا چاہیں گے کہ ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ جس ملک کے اندر رہو اس سے محبت کرو جس زمین کا نمک کھاتے ہو اس سے وفاداری کرو الحمدللہ ہندوستان میں رہتے ہیں ہمارے لیے سارے ہمارے جتنے بھی لوگ بھائیں ہیں اور ہم یہی سندیس دینا چاہیں کہ ہم ایک بند کر رہے اور ویدیسی طاقتوں سے ہم ساتھ مل کر لڑیں ہیلو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایز جنل 24 نیوز ہمارے سارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگے ٹیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی نہ پھولیں ہمارے چینل کو سپس کا احراد ہمارے چینل کو سپس چینل کو سقی Ach đ samurai